عالم میں ہے شہرت شہ نورانی کی جو نہ ہر دل میں ہو عظمت شہ نورانی کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام بیاد حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پاکستان میں بہت سی ایسی شخصیات ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں ایک ایک شعبہ ان کا نظر آتا ہے علمی شعبہ ہوتا ہے عدبی شعبہ ہوتا ہے یا مذہبی یہ دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور انہیں یاد کیا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد لیکن آج ہم جس شخصیت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں انہیں قائد ملت اسلامیہ کہا جاتا ہے انہیں قائد اہل سنت کہا جاتا ہے اور میں تو انہیں مصلح امت کہتا ہوں کہ ہر لمحہ ہر لحظہ انہوں نے امت کی اصلاح فرمائی اور ایک ایسی شخصیت کہ جنہوں نے مذہب کے اعتبار سے مسلک کے اعتبار سے اور بحیثیت قوم پوری قوم کو مجتمع کرنے کے لیے ہما وقت اپنی تمام تر صلاحیتوں کو استعمال کیا اور ان کی پوری حیات مبارکہ پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے ایک قائد کے طور پر اپنا عملی طور پر مونہ پیش کیا اپنی زندگی میں وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے ناظرین حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نصب سے ہیں اور یہ جو نصبی ایسا ہے کہ اس نصب سے وابستہ لوگوں نے دنیا میں بڑے بڑے کام کیے اور اسی انداز سے اگر ہم شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں آپ کی دینی اور علمی خدمات کو دیکھتے ہیں تو اس کا دائرہ بہت وسیع نظر آتا ہے چونکہ ملکی سطح پر کام کرنے والی شخصیات تو بہت نظر آتی ہیں آپ کو لیکن بین الاقوامی سطح پر عالمی سطح پر جس شخصیت کا تعرف اتنا معتبر اور مستحکم ہو کہ سربراہان مملکت ان کا استقبال کریں اور تمام ممالک کے اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ بھی ان سے مشاورت کریں اور اپنے اپنے امور سے متعلق ان سے جو ہے رائے لیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہو کی ہی شخصیت نظر آتی ہے جنہیں یہ منصب اور مرتبہ حاصل ہے انشاءاللہ آپ کی حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے آج ہمارے درمیان ایک بہت ہی خوبصور شخصیت موجود ہے دو ہزار تین میں اے آر وائی کیو ٹی وی سے آپ نے اپنے میزبانی کے سفر کا آغاز کیا اور ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں میں یہ بتاتا چلوں کہ الہاج محمد رفیق نورانی صاحب دامد برکاتہ مالیہ ماشاءاللہ کئی دہائیوں سے یو اے ای میں مقیم ہیں اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص ہیں وہ مرید خاص کہ جنہوں نے لمحہ لمحہ اپنے مرشد کریم کا دیکھا اور لمحہ لمحہ ان کو ابزرو کیا ان سے روحانی فیض حاصل کیا اور وہ شخصیت ہمارے آج ساں ماشاءاللہ تشریف فرمائے کہ جنہوں نے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے حوالے سے اور مذہبی حوالے سے بھی بے شمار خدمات انجام دی ایک بہت متحرک شخصیت تشریف فرمائے اور یو اے ای میں میں سمجھتا ہوں کہ ایز ایک سیکریٹری جنرل آپ نے بہت ہی اہم امور انجام دیئے ہیں اور خاص طور پر مذہبی جو محافل کا انعقاد ہے اور لوگوں کو جگ جا کرنے کا ایک معاملہ ہے مذہبی اعتبار سے اس حوالے سے بھی بڑی خدمات آپ کی ہیں تشریف فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف فالمدین علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب مفتی صاحب کو آپ نے عمومی طور پر دیکھا ہوگا فقہی نویت کے مختلف ریمز میں بہت امدہ کلام فرماتے ہیں اور بہت ماشاءاللہ دسترس رکھتے ہیں اپنے شعبے میں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر متعلق کے لحاظ سے دیکھا جائے اور مشاہدے کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مفتی صاحب ماشاءاللہ بہت وقی متعلق رکھنے والی شخصیت اور بہت ہی امدہ مشاہدہ رکھنے والی شخصیت ہے جب کلام فرماتے ہیں شخصیات کے اعتبار سے تاریخ اسلام کے حوالے سے یا اپنے شعبے میں فقی نویت کے جب سوالات پر کلام فرماتے ہیں تو بہت سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں تشریف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حیث سب آپ سے آغاز کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں اے آر وائی کیو ٹی وی کو یہ عزاز حاصل ہو رہا ہے کہ ہر سال برسی کے موقع پر حضرت قائد ملت اسلامی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص پر ایک طریقے سے یہ محفل سجائی جاتی ہے آپ کو یہ سال سواب پیش کیا جاتا ہے آپ کی خدمات کو یاد کیا جاتا ہے اور آپ کی ان تمام امور کو یاد کیا جاتا ہے کہ جو آپ نے ہما وقت ایک گوشہ میں چاہتا ہوں حاج صاحب کے پاس بڑھنے سے پہلے جو میں نے آپ کے بہت چھوٹے بچپن میں دیکھا اور کتابوں میں بھی پڑھا کہ آپ کا جو خاص وصف ہے جو خاص ایک مختلف کر دیتا ہے ایک تفرد جو ہے وہ قرآن کریم سے وابستگی آپ کی 63 سال اللہ اکبر قرآن کریم کی تلاوت تراوی کی صورت میں بہت بڑا عزاز میں سمجھتا ہوں قرآن سے ایک ایسی وابستگی اللہ اکبر کی جہاں تراوی میں ایک مسجد میں آپ امامت فرمارے ہیں پھر اسی کو نفلی طور پر انہی پاروں کو اللہ اکبر تلاوت فرمارے ہیں پھر یہ اس کا عادہ کیا جا رہا ہے تو قرآن سے جو محبت ہے اس عظیم ہستی کی اور صاحب قرآن سے جو محبت ہے آج انشاءاللہ سے حوالے سے بات کریں گے حیث صاحب میں یہ چاہوں گا کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ زندگی کے حوالے سے کچھ اشارت فرمائیے مجھے اجازت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب یا رب صلی و صلیم دائمان سرمدن ابدا علا حبیبہ کا خرل کھل کے کل حمی بہت شکریہ جناب ریش صاحب آپ کا سب سے پہلے تو میں اس خوبصورت پروگرام پیش کرنے پر اے آر وائے کے مالکان اور کیوٹ ٹی وی کی انتظامیاں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ کے ولیے کامل عالم ربانی اللہ ما شاہ منورانی صدیقی نور اللہ و مرکدوں کا ہر سال عرص منایا جاتا ہے اور پروگرام کیوٹ ٹی وی سے پیش کیا جاتا ہے یقیناً ان کا تذکرہ بائی سے خیر ہے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مالکان اور انتظامیوں کو دار ان کے سعادتوں سے مالا مال فرمائے آپ نے جس طرف اشارہ کیا قائد اللہ سنت قائد ملت اسلامیہ حضرت اللہ ما شاہ منورانی عالم باعمل عالم بے بدل عالم باحق کیا کیا ہے حق و صداقت کی نشانی اور امام اہل سنت بھی کہا گیا ہے بشید بشید اور ان کے بہت سارے القابات بھی دیئے گئے اللہ ما شاہ منورانی کو بہتہاشا القابات اور یہ سارے القابات کو اگر ہم دیکھیں تو ان پہ ججتے بھی ہیں اور سجتے بھی ہیں بات یہ ہے حقیقت دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کی جو شخصیت جو ہے وہ دائمینشن ملٹیپل پرسنیٹی ہیں آپ کی زندگی کے بہت بہت سارے گوشیں ہیں بہت سارے آپ کی زندگی کے حیات کے گوشیں ہیں جس کو ایک گوشے پہ بھی اگر ہم روشنی ڈالیں اس کو وجاگر کرنا چاہے کئی پروگرام درکار ہیں حضرت کی شخصیت ایسی ہے حضرت سکری قضاء جس طرح سے آپ نے تذکرہ فرمایا قرآن مجید فرقان حمید بلکل صحیح فرمایا آپ نے کہ آپ کو بہت زیادہ لگا بہت زیادہ محبت کلام الہی سے تھی آپ نے جو تذکرہ فرمایا سکٹی تھری میرے پاس جو ریکارڈے اس میں سکٹی فائی عرص تک مسلسل آپ نے کلام الہی نماز تراوی میں سنایا بلا ناغہ ایک سال بھی اس میں ناغہ نہیں ہو تیرہ سال کی عمر سے شروع کیا اور سکٹی فائی عرص تک آپ مسلسل کلام الہی سنا رہے ہیں اسی طرح سے چالیس سال تک نماز تحجد میں رمضان شریف میں آپ کلام الہی سنا رہے ہیں دو پارے دھائے پارے چالیس سال تک آپ نے سنایا ہے اور ایک بات اہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ عبداللہ شاہ گازی رحمت اللہ علیہ جن کے سائے میں آج بھی آرام فرمایا مطفون ہے اپنی والدہ مجدہ عمت رعوف رحمت صاحبہ کے قدموں میں آرام فرمایا یہ سیدنا عبداللہ شاہ گازی کا مظاہر اگر آپ نے دیکھا ہو اس کے ساتھ ہی چھوٹی سی مسجد ہے تو حضرت کی حضرت کی زندگی کا اگر مطالعہ کریں تو نائنٹین سکٹی تری سکٹی فور کے اندر تین روزہ ختم قرآن آپ فرمایا کرتے تھے اس چھوٹی سی مسجد میں ایک دن میں دس پارے آپ سنایا کرتے تھے تو یہ حضرت کا بہت بڑا کلام الہی سے بہت بڑی محبت پھر دیکھیں کہ دو حافظ قرآن باقادگی سے فجر کے بعد آ جاتے ہیں صرف عید کی ایک چھوٹی ہے صرف عید کی چھوٹی ہے اس کے علاوہ کوئی چھوٹی نہیں ہے فجر کے بعد دو حافظ قرآن آ گئے آپ دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت کوئی ملاقات نہیں کر سکتا اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد دو حافظ قرآن آ جاتے ہیں اس کے ساتھ آپ دور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ اللہ کے ولی کی یہ سبت و بیان کلام علیہ السلام محبت کے نمبر دو دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ایک عرصے تک آپ یہ گوشہ قائد علیہ السنت رحمت اللہ کا بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں مفتی صاحب کہ حضرت قائد علیہ السنت رحمت اللہ علیہ کئی سالوں تک مدینہ شریف میں قیام پذیر رہے ہیں نائنٹین فیپٹی فور کے بعد آپ کے والد ماجید شاہ محمد عبدالعالیم صدی کی جنہوں نے ایک لاکھ سے زیادہ گیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داکھل کیا اور جنت البقی میں بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدموں میں آرام فرما ہے جی تو وہیں آپ ان کا آپ کے وسال کے بعد نائنٹین فیٹی فور میں مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں میری وہاں کے علماؤں سے ملاقات رہی چونکہ میں جاتا رہتا ہوں آپ کے سسر سے بہا قادری سے ملاقات رہتی تھی مولانا فضل امان مدنی رحمت اللہ علیہ بہت جلیل القدر شیخ فضلت الماب بہت بڑی شخصیت ان کے آپ داماد ہیں تو ان سے بھی ملاقات ہوتی ہیں ان کے ذریعے علماؤں سے ملاقات ہوتی تھی اور وہاں کے صدیق المیمنی بہت بڑے جلیل القدر عالم الدین مسجد بلال ہے جنت البقی کے پاس اس میں خطیب و امام بھی تھی اور پھر شیخ نمر شیخ علی مراد رحمت اللہ علیہ یہ سارے آپ کے ہمسر علماء تھے انہوں نے بتایا مجھے صدیق المیمنی نے خود بتایا مجھے کہ علامہ شاہ عمرانی صحابہ صفحہ پر بیٹھ کر درسے قرآن دیا کرتے یہ فضلت اور مجھے وہیں کے لوگوں نے بتایا کہ باب مجیدی کے پاس آپ کے دادا سور مکان تھا وہیں آپ کا قیام رہتا تھا باب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مسجد نبی میں آپ داکل ہوتی تھے فجر کے بعد وہ عشاء پڑھنے کے بعد واپس آتے یہ قائدہ لسنت کا یہ تشریف لاتی تھی اور وہاں اب بھی بہت سے عربی علماء جو ہیں آپ کو بخوبی جانتے ہیں آپ کے تذکرے کرتے رہتے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں ان کے پاس معافیروں میں شرکت ہوتی ہے تو جب حوالہ دیا جاتا ہے شاہ منورانی رمطاللہ علیہ تو باقادگی سے کہتے ہیں ولد عبدالعلم صدیقی میں نے کہا اے نام تو گلے لگا لیتے ہیں محبت سے ملتے ہیں کیا بات ہے آج صاحب نے بڑی مفصل انداز میں اپنے جواب کو بھی مکمل فرمایا اور صاحب عرص حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ان خصوصیات کا ذکر فرمایا جو عمومی طور پر لوگوں کے علمیں نہیں ہوں گی چونکہ ظاہر ہے یہ ان کے معاملات میں شامل تھی لیکن یہ ان کے معاملات کتنے مقدس معاملات تھے اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ درس قرآن ہے تلاوت قرآن ہے اور ہما وقت قرآن کے ساتھ ایک وابستگی اور قرآن کے ساتھ ایک لگاؤ والا معاملہ ایک مختصر سا وقفہ ہے وقفے کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا نظرین آپ کا خیر مقدم ہے آج عرص مبارک ہے قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ تو آپ کی شخصیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے میں مفتی شاہد مدنی صاحب سے یہ پوچھنے چاہوں گا کہ آپ ایک پاکستانی ہونے کے ناتے بین الاقوامی سطح پر جو حیثیت رکھتے ہیں جو منصب رکھتے ہیں چونکہ ہم ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مختلف مالک کے سربراہن مملکت باقاعدہ آپ کا استقبال کر رہے ہوتے تھے اور بطور خاص آپ مہمان ہوا کرتے تھے تو یہ عزت اور یہ مرتبہ اور یہ منصب جو ہے ہر ایک کو نہیں ملتا اس اعتبار سے آپ کی بین الاقوامی سطح پر جو شخصی ایک حیثیت ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ رئیس بھائی اور میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات میں سے ان لمحات کو شمار کرتا ہوں کہ آپ جیسی ابقری اور نابغائے روزگار شخصیت پر مجھے کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے عالم ربانی کی شان ہی یہ ہوتی ہے کہ بڑے بڑے وقت کے بادشاہ اور عمرہ ان کے در پر عدب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں جب آپ کی شخصیت کا مطالعہ کر رہا تھا اور چیزوں کو پڑھ رہا تھا تو ویسے ہی بہت زیادہ عقیدت تھی لیکن کچھ مزید چیزیں جو نظروں سے گزری انہوں نے آپ کے مقام کو بھی بڑھا دیا اور میں نے اپنے مطالقین کو کہا کہ عالم ربانی کی جتنی صفات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں یا طلبہ کو بتاتے ہیں ایک ذات میں اور وہ ذات ہے کسیر الجہاد میں ایک جہد پر بات کر رہا ہوں اس ایک جہد سے آپ ان تمام صفات کا حامل دیکھنا چاہتے ہیں تو علم شاہ احمد دورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی کی شخصیت کو دیکھ لیجئے میں ابتدان یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کے تین وارث ہیں پہلا وارث ہے حافظ قرآن جس کا استدلال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کی گئی کہ وہ تلاوت فرماتے ہیں اپنی امت پر اللہ کی آیات آپ جانتے ہیں کہ تلاوت کا جو تعلق ہے وہ الفاظ سے ہوتا ہے تلاوت معانی کی نہیں ہوتی تو جو حافظ تلاوت الفاظ کرتا ہے وہ نبی کا وارث ہے دوسری صفت بیان فرمائی وہ تذکیہ قلب کرتے ہیں تو جو تذکیہ قلب کرتا ہے اور تذکیہ کا جو تعلق ہے وہ عقل سے نہیں ہوتا دل سے ہوتا ہے تو جو تذکیہ کرنے والے صوفی ہیں عاشق ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے وارث تیسری صفت بیان فرمائی یعلمهم الكتاب والحکمہ اللہ کے محبوب امت کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں تو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا تعلق عقل کے ساتھ ہے جو کہ علماء ربانیین کا کام ہے تو یہ ہوئے تیسرے وارث جب ہم علامہ شاہ احمد نورانی صاحب صدیقی رحمہ اللہ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو جو حفظ قرآن کے طور پر وراست ہے وہ تو محض آٹھ سال کی عمر میں اللہ آپ کو آتا ہے پہلے وارث قرار پائے اس آٹھ سال کی عمر میں آٹھ سال کی عمر میں تراویہ کیلئے آٹھ سال کی عمر میں حفظ قرآن ہو کر پہلے وارث بنے کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے والد ماجد اور وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام سے علوم زاہریہ حاصل کر کے دوسرے وارث بنے اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے اکابرین کی صحبت میں رہ کر ان کی خدمات سے کشف حاصل کر کے صوفی اور عاشق بن کر نبی کریم کے تیسرے وارث بنے گویا کہ ایک ذات جن میں ہم تین جہتے دیکھتے ہیں کہ بطور حافظ بھی وارث ہیں بطور عالم بھی وارث ہیں اور بطور صوفی بھی وارث ہیں تو یہ ایک بہت بڑی یوں کہہ لیجئے کمال ہے جو آپ کی ذات میں نظر آتا ہے جہاں تک آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ وقت کے بڑے بڑے عمراء اور وقت کے بڑے بڑے لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں اس کی ایک وجہ ہے دیکھیں جہاد ایک بڑی سعادت ملی کی چیز ہے اور نبی کریم علیہ افضل السلاطی و تسلیم نے فرمایا کہ جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بنن کرنا ہی جہاد ہے اور اگر آپ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علی کی ذات کو لیجئے تو لازم و ملزوم ہے یعنی یہاں آپ کی ذات کا تصور آیا اور یہاں پر حق شاہ احمد نورانی رضن بھی دیکھیں آپ کی اس خوبصورت کلمات کے ساتھ میں ایک کالر کو شامل کرلوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ٹیلی فون لائن پر مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمہ آزمی صاحب ورلڈ اسلامک مشن کے سیکریٹری جرنل ہیں برطانیہ سے ہمیں جوائن کیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا عرص اور آج آپ کی اس میں شرکت کیا کہنا چاہیے کہیں گے مجھے بے پناہ خوشی ہے کہ آج ٹیلی کے ذریعے سے ان کی شخصیت اور ان کی عظمت کے حوالے سے گفتور کی جا رہی ہے خائدیں ملت اسلامی عالم اسلام کی عظیم شخصیت سے ان کی ذار ملت اسلامی کیلئے اللہ سے نعام کی وہ ایک عظیم عالم دین عظیم مفکر عظیم قائد عظیم صوفی اور عظیم انسان سے انہوں نے عظیم خاندان پرورش پائی اور مبلغ آزم حضرت اللہ مابلن صدیقی میرٹی رمت اللہ رہے کی تدیس اور تعلیم سے اس طرح رہاست ہوئے کہ ان کے محاصر ان کی بے پایاں خوبیوں کا تذکرہ ایک محفل میں ناممکن ہے انہوں نے صدی سے زیادہ ملت اسلامیہ کی علمی اور فکری اور دینی خیاض فرمائی اور خیاض کا حق عدا فرمائے عظیم حسنانوں کی تاریخ میں صدیوں میں اس طرح کی خدہ اور شخصیت جنب دیتی ہیں جو نے کئی ایسے کارنامے انجام دیئے اگر ان میں کوئی ایک کارنامے بھی ہوتا تو تاریخ میں ان کو ہمیشہ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا مگر آتی صدی گزر جانے کے بعد بھی اسلام کے حوالے سے کوئی نمائن کام انجام نہ دیا جا سکا تھا قائدہ سنت نے دستور پاکستان میں مسلمان کی تاریخ نامی فرمائی جس میں اس جملے کا اضافہ کیا کہ مسلمان وہ ہے جوہاں قائد ہو جہاں علیہ السلام کے خاتمی نبیین ہوں میں غیر متدلی اقینہ یہی وجہ کہ آج اگر مسئلہ ختم نبوت سے پرشش کریں بلکل سنتان اور عالم اسلام کی باغیرت عوام اپنے عقیدے کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے اور قیامت تک عقیدے کا تحفظ کیا جا سکے گا انہوں نے مسئلہ ختم نبوت کو دستور میں شامل نہیں فرمایا پر ختم نبوت کے سلسلے سے ایک عظیم تحریک چلائی یہ تحریک مگر عمام کھڑی نہیں ہوئی قائد اللہ سنگی قیادن میں پورا قائد ہوا اور قادیانیت کو بہت شکریہ دا کروں گا میں اللہم صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور ظاہر ہے مواصلاتی کچھ مسائل بھی ہیں حضرت اللہم مفکر اسلام حضرت اللہم قمر الزمہ آزمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فن لائن پر تھے اور اپنا اظہار عقیدت پیش کر رہے تھے خراج تحسین پیش کر رہے تھے اس عظیم قائد کی خدمت میں کہ جن کے لیے یہ یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت ہمارے ساتھ الحاج محمد رفیق نورانی صاحب موجود ہیں تو ان سے ان کا چھتیس سال کا سال کا ساتھ رہا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے کچھ فرمائے گا کہ آپ کی جو دینی خدمات ہیں ورلڈ اسلام اکمیشن کے حوالے سے اور پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی یہ ایک بڑا تعمیری سلسلہ تھا آپ کے دل میں آپ کے ذہن میں لوگوں کی اصلاح کا ایک جذبہ موجود تھا لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ایک جذبہ موجود تھا میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائے جی جی میں یہ ارس کرنا چاہوں گا کہ نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر غالباً ورلڈ اسلام اکمیشن کی بنیاد جو مکہ شریف میں رکھی گئی قائدیہ لسنت اللہ ماشاء ملانے کے ہاتھوں پر اور چیدہ چیدہ جلیل قدر علماؤں کو آپ نے دعوت دی تھی اور وہاں یہ اجتماع ہوا مکہ شریف میں اور وہاں یہ تے کیا گیا کہ ورلڈ اسلام اکمیشن کا قیام عمل میں لائے جائے اور بنیاد رکھی گئی اس کے بعد پوری دنیا میں اس کی شاکھیں جو ہیں وہ قائم کی گئیں اور تقریباً چالیس ممالک جو ہیں دنیا میں جہاں ورلڈ اسلام اکمیشن کی شاکھیں موجود ہیں تفاتر موجود ہیں ابھی علامہ کمر الزمہ آزمی صاحب وہ ان کے سیکرٹ جنرل ہیں وہ یورپ کو دیکھتے ہیں شفیق الرحمان صاحب ہے ہولینڈ کو دیکھتے ہیں اس طرح سے دوسرے علماء اکرام اسلامی سکولر باق اداو اس نظام کو چلا رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے ہزاروں گئر مسلم دائرہ اسلام میں دا کرنایا ہیں حضرت کے ہاتھوں پر سینکروں مسجدیں حضرت نے بنائیں میں نے خود دورہ کیا اپنا کیا کہتے ہیں یورپین کنٹریز کا ہولینڈ کے اندر فرانس میں اٹلی میں آپ ہر جگہ جائیں کینیڈا جائیں آپ امریکہ جائیں منگلین جائیں اب یہ کمر الزمہ آزمی صاحب مانچشتر کی سب سے بڑی مسجد ورڈ اسلام اموشن کی اس کے خطیب و امام ہیں ہولینڈ میں سب سے بڑی مزید تعمیر پہلی مزید تعمیر ہوئی مزید تیبہ جس میں میرے شفیق الرحمان صاحب امامت فرماتے ہیں اسی طرح سے پورے یورپ کے اندر آپ نے ایک باقادہ منصوبے کے تحت پلاننگ کے تحت یہ کام کیا ورڈ اسلامی مشن کے ذریعے اسکول قائم کی کالوجز قائم کی یونیورسٹیز قائم کی اسلامی لیٹریچر جان سے شاہد بہت بڑا وزن اور اب تک وہ ادارے باقادی سے کام کر رہے ہیں ہر جگہ آپ کے لیکچر ہوتے تھے لیکچر میں آپ کے سپیچز رکھی جاتی تھی گیر مسلموں کو اوپن ڈیپیٹ ہوتا تھا جس میں کشن کر سکتے ہیں اور کشن کرنے کے بعد وہ دارے اسلام میں داکھل ہو جاتی تھی بہت سی مثالیں موجود ہیں لیکن حضرت کا ایک کارنامہ یہ بھی تھا کہ ان میں جو ہے ان کے شخصت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ سمپل تھے کبھی وہ بڑائی اپنی پسند نہیں کرتے تھے کبھی پروپیکنڈا میں نہیں مانتے تھے کہ میں نے اتنے مسلمان کیا یہ کیا وہ کیا خاموسی سے چلے گے مشن پورا کیا آگے جس طرح سے ان کے والد محترم شاہ محمد عبداللہ علیہ صدیق رحمت اللہ علیہ نے ایک لاکھ سے زائد گری مسلموں کو دائرہ اسلام میں تاکل کیا اسی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اور چار چاند لگائے اور دنیا بھر کے اندر اس وقت بارڈ اسلام مشن قائم ہے الحمدللہ کام ہو رہے دین کا تبلیغ اسلام کا کام ہو رہے یہ حضرت کا بہت بڑا کنٹیبیشن ہے اب بھی ہر ممالک کے اندر آپ وہ بات کر رہے تھے مجھے بات سے بات یاد آئی مفتی صاحب سے آپ ابھی کے بڑے بڑے بادشاہ جو ہیں اب آپ دیکھیں ہمارے پاکستان کی مثالی لے لیجی پریسرین ہاؤسو یا پرائم منسٹر ہاؤسو یا گورنر ہاؤسو تو اگر کسی کو بلا لیا جائے کسی آلی مدین کو کسی بڑے شخصیت کو مجھے اور آپ کو بلا جائے تو ہم بڑی اجاز کی بات سمجھتے ہیں وہ ہو بہت بڑا اجاز ہے اب یہاں دیکھیں کہ قائدہ علی سنت اللہمہ شایم نورانی قرائے کا مکان لکڑیوں کی سیڑیاں چھوٹا سا کمرہ بیٹھے ہوئے ہیں صدر پاکستان بھی وہاں تشیب لارہے ہیں لکڑیوں کی سیڑیاں چڑھ گئے پرائیم منشٹر بھی وہاں لکڑیوں کی سیڑیاں چڑھ گئے آ رہے ہیں گورنر صاحب بھی آ رہے ہیں وزیر اعلیٰ بھی آ رہے ہیں جتنے اور منشٹر ہیں وہ بھی بڑے سے بڑا سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی سفیر پوری دنیا کے سفارتکار بھی وہاں آتے تھے حضرت کے پاس باقادگی سے ملاقات کا اور حضرت ٹیم دیتے تھے باقادر سمپل سا مکان اس مکان کے اندر سب اجازت سمجھ دے کہ ہم حضرت کے پاس آئے ہیں اب یہ دیکھیں کہ عالم بامل حضرت نے کہا وہ پریسیڈنٹ ہاؤس کے یا کیا کہتے ہیں وزیروں کے یا بڑی سخصیات کے دروازے کے چکر نہیں کارتے صدر پاکستان کے دروازوں کے چکر نہیں کارتے پرائیم منشٹ کے چکر نہیں کارتے بلکہ پرائیم منشٹر اور پریسیڈنٹ پاکستان یہ تو تاریخ مشامل ہے میں نام گنا سکتا ہوں رفیق طارد صدر پاکستان محمد فاروق لگاری صاحب صدر پاکستان آتا نواز شریف صاحب کتنی بارا چکے اسی طرح جتنے وزراء ہوں گورنر ہوں سب آپ کے دروازے آتے تھے چھوٹے سے چھوٹا آدمی لے کر ایک چھوٹے سے مریض سے لے کر چہانے والے سے لے کر بڑے سے بڑا آدمی تاتا تھا اور ایک ہی جگہ پہ سب بیٹھے ہوئے سب کو چائے پیش کر رہے ہیں سب کو مٹھائے کھلا رہے ہیں اور وہ مٹھائے کھانا اور چائے پینا ہر آدمی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا اپنے لے بہت بڑی سعادت سمجھ یہ سعادت میرے حصے میں بھی آئی ہے کہ وہ لکڑیوں کی سیڑیاں اور صدر کا علاقہ میں اپنے تاہ حضور کی انگلی پکڑ کر جب ان کے اس محل میں گیا میں تو محل ہی کہوں گا یہاں بادشاہ بیٹھتا ہے وہ محل مجھے بھی مٹھائی اپنے ہاتھ سے حضرت نے انعیت فرمائی میرے لیے بہت بڑا عزاز اس میں کوئی شک نہیں ہے ناظرین اس پر مزید کلام کریں گے سلسلہ کلام کو جاری رکھیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہے وقف کے بعد لوٹیں گے مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آج قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں علامہ مفتی شاہد مدنی صاحب موجود ہے مفت صاحب یہ فرمائے گا کہ بحیثیت عالم دین اردو عربی یا فارسی پر ہم نے دیکھا ہے کہ عبور ہوتا ہے لیکن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی شخصیت میں ہمیں دیکھتے ہیں کہ مختلف زبانوں پر عبور ہے اور اس کو بولنے کا ملکہ حاصل ہے پھر اس میں سپیچ بھی کر رہے ہیں آپ تو ایک ایسی ہماجہت شخصیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی خوبی عطا فرمائی میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ آپ فرمائیے گا یہ جو وصف ہے آپ کا دیکھیں سنت الہیہ یہ رہی کہ جب بھی کسی نبی کی بیست ہوتی تھی تو جس قوم میں بیست ہوتی تھی اسی قوم کی زبان عطا کر کے بھیجا جاتا تھا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارکہ ہوئی تو عربی زبان آپ کو عطا کی گئی اور اس کا بنیادی مقصد و حکمت یہ ہوتی تھی کہ جو تبلیغ کے فرائض ہیں وہ سر انجام دینے میں آسانی رہے کیونکہ زبان وہی ہے اب وہ جو مقام تھا ورثت الانبیاء کے طور پر وہ منتقل ہوتے ہوتے ایک ایسا زمانہ آ گیا کہ جب کسیر اللسان لوگ موجود ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال قائم فرمائی قبلہ علامہ شاہ عمد نورانی صاحب رحمہ اللہ کی صورت میں کہ شخصیت ایک ہیں لیکن تقریباً اٹھارہ مختلف زبانوں پر کمال عبور رکھتے ہیں ایک ہوتا ہے زبان کا جاننا اور ایک ہوتا ہے اس زبان میں فسیح و بلیغ ایسی گفتگو کرنا کہ صاحب زبان بھی اش اش کر اٹھیں کہ یہ ہے تو عجمی لیکن کیا ہی عربی بول رہا ہے یہ ہے تو عجمی لیکن دچ زبان میں کیا ہی گفتگو کر رہا ہے فرانسیزی زبان میں کیا ہی گفتگو کر رہا ہے یہ وہ چیز ہے ایک حدیث مبارکہ یہاں پر ارز کرنا چاہوں گا ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلمو لغت قوم تم قوم کی زبان کو سیکھو تأمنو شرہم تم ان کے شر سے بھی محفوظ ہو جاؤ گے اور اپنی بات بھی ان تک کما حق ہو پہنچا پاؤ گے تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ پر آپ نے عمل کیا کہ مختلف زبانوں کو سیکھا اور نہ صرف سیکھا بلکہ ان پر ید طولہ حاصل کیا میں یہاں پر یہ بات ارز کرنا چاہوں گا کہ یہ آپ کی شخصیت کا ایک ایسا پہلو ہے کہ ایک جملے میں آپ پورا آئین پاکستان آئین اسلام کے تابع کر دیتے ہیں نفاذ نظام مصطفی تحفظ مقام مصطفی یہ حکیم شخصی کہہ سکتا ہے کوئی اور نہیں کہہ سکتا نفاذ نظام مصطفی بہت مربوط اور خوبصورت جملہ یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے مصطفی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے نظام کا نفاذ اور مصطفی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کے مقام کا تحفظ یہ پھر آپ نے جب یہ نعرہ لگایا اور اس چیز کو بیان کیا تو پھر آپ نے پوری زندگی اس مقصد کے لیے لگا دی اور پھر ایسی لگائی کہ لوگ حیران ہوتے تھے کہ جمہوریت پر بھی کوئی اثر نہیں آیا اور آئین پاکستان میں شامل کر دیا گیا کہ جی اقلیت ہیں اور کوئی بھی قیامت تک مملکت اسلامیہ کا سربراہ ان سے نہیں ہو سکتا عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو گویا جب ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو کمال تقوی کمال علم کمال زہد کمال عدب کمال عجز کمال انکسار گویا کہ وہ تمام صفات جن کی وجہ سے کوئی شخصیت ممتاز ہوتی ہے وہ جامع نظر آتی ہیں اور ایسی نظر آتی ہیں کہ آج بھی میں اکثر یہ بات ارس کرتا ہوں کہ اب ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ علماء ربانیین جن کا نام سن کر باطل پر کپ کپی تاریح ہو جائے کرتی تھی لیکن مجھے اس بات پر فخر ہے اور ہم سب کو اس بات پر فخر ہے کہ ہم علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ کے وارث ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک ایسی آئیڈیل شخصیت ہے کہ آج کے جو علماء بن رہے ہیں میں اکثر یہ بات ارس کرتا ہوں کہ آپ کو علم ربانی بننا ہے تو پھر آئیڈیل بنا لیجئے علامہ شاہ احمد نورانی صاحب کی شخصیت کو خود بخود آپ میں وہ صفات آنا شروع ہو جائیں گی اور آج بھی ان کا فیض جاری ہے اگر آپ انہیں آئیڈیل بنائیں گے تو وہ انشاءاللہ الجلیل اپنا خاص فیضان آپ کو عطا فرمائیں گے اور آج بھی ظاہرین جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں اور وہاں فاتح خانی کرتے ہیں اور وہاں آپ کی روح کو احسال سواب کرتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں آج کی اس پرگرام میں کچھ ایسی باتیں بھی شامل ہو جائیں کہ جو عمومی طور پر کتب کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ علم جو ہے وہ سینہ بسینہ آگے بڑھ رہا ہے اور مشاہدات کا علم مشاہدات میں یہ چیز میں چاہوں گا آپ کی اچھتیس سالہ رفاقت رہی آپ خدمت میں رہے وہ ایسی کچھ باتیں ہیں کہ جو آپ نے محسوس کی اور جو کسی اور نے نہ محسوس کی نہ کسی کے مشاہدے میں ہمارے ناظرین کے لئے کچھ آپ نے جو عرض کیا کہ رفاقت رفاقت تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح سے خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ چھتیس سال تک ان کی جوتیاں ٹھیک کرنے کا سر ہوجائے حاصل ہو میرا مقام تو ان کو جوتیوں میں تھا اب بھی باتیں ہو رہی تھی تو قائدہ اللہ سنت اللہ اللہ کے ولی ایک کامل تھے اللہ کے ولی ایک کامل تھے تو صاحبِ کشف تھے صبح اللہ صاحبِ کشف تھے مریدوں کو چاہنے والوں کو یا دوسرے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی ان کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو فوراں ان کے سوال کرنے سے پہلے یہ جواب مل جاتا تھا یہ تمام مریدوں کے مشاہدے میں اور خاص کر میرے مشاہدے میں تو بہت زیادہ ہے میں تو اس چیزیں سمجھتا تھا اور میں بھی جب بیرونی مالک رہتا تھا دوبائی کا تذکرہ کیا سال میں چھے مینے میں آنا ہوتا تھا تو سارے اب حضرت شیخ سے ملاقات ہیں شیخ سے ملاقات ہوں گی ٹائم میں نائیت فرماتے تھے بڑی محبت کے ساتھ اس ٹائم پر پہنچ جانا ہوتا تھا ایک بار اس ہوا کہ میں پوری تیاری کر کے آیا اور بہت زیادہ چیزیں تھیں جو مجھے ڈسکس کرنی تھی ان سے اور ٹائم کم ہوتا تھا تو چیزیں بھول جاتا تھا تو میں نے لکھنا شروع کر دیا تو تقریبا سترہ پوائنٹس میں نے نوٹ کی ایک پرچی پر اور وہ لکھ لیا کہ یہ سوال میں حضرت سے کروں گا صبح جب پہنچا تو حضرت تشب لائے گھر کے اندر بگل گر ہوئی بٹھایا چائے پانی ہو لکھایا ہم بڑی خوش ہوتے تھے کہ حضرت اپنے ہاتھوں سے چائے پلا رہے ہیں یہ بڑی ہمارے میں نے کہا کہ وہ جیسے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے وہ سترہ سوالات کا میں نے نکالنا چاہتا اس کو رہنے دیجئے بھائی رفیق اس کو رہنے دیجئے کیا حالیں کاروباری کیا ہو رہا ہے دبائی کے اندر بغیرہ وغیرہ ایک کے بعد ایک چیز پر آتے رہے پھر دو تین منٹ جو ڈسکس ہو گئی جو چیزوں پر تو میں نے پھر ہاتھ رکھا ہیا انہیں رہنے دیجئے میں نے آپ سے عرض کیا ان کو رہنے چاہی پی جیا اس کو رہنے دیجئے تین یا چار یا پانچ مرتبہ میں نے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی کہ وہ سوالات نکال لوں اور حضرت کو سوال کروں کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے یہ ہلترہائیں اس چیز پر میری ڈسکس کرنی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے اس کے لیے کیا مشورہ ہے مجھے فیملی معاملات میں کیا مشورہ ہیں سب لیتے تھے پیر تھے قائدے روحانی ہمارے باپ تھے وہ ڈسکس کرتے تھے تو بہرحال وہ ساری چیزیں ختم ہو گئے وہ حضرت نے چاہی پلایا دس میں نے ڈسکس کر لی میں ابھی حضر ہوا میں بھائی رفیق حضرت کا انداز تھا میں ابھی حضر ہوا بھائی رفیق وہ اندر تشریف لے گئے میں نے پڑچی نکالی فوراں اب میں ایک سوال دو تین چار پانچ چھے سترہ پڑھتا گیا سارے سوالوں کے جوابات آگئے تھے جو رہتے تھے ایک خصوصیت دیکھیں کہ حضرت جمعے کے دن یا ویسے بھی جمعے کے دن تو طلبہ جو ہیں اسلامی طلبہ جو پڑھنے کے لیے مدارس میں ان کی دعوت ہوا کرتے تھے حضرت کے موردین کی بیس پچیس تیس طلبہ جمعے کے دن آ جاتے تھے خاص ان کے لیے لنچ کا اعتمام حضرت کے دن ہر ایک طالب علم کو اپنے ہاتھ سکھلا رہے ہیں اور کھالانے کے بعد ایک اہم بات یہ تھی کہ وہ ہاتھ دولانے کے لیے خود کٹل لے کے آتے تھے ہر ایک طالب علم اور اگر پہلے لے تو اس طرح سے توازو اور علماء اکرام جتنے بھی ہاتھے تھے ان کے لیے بھی یہ بلکہ مجھے بھی بڑی شرمنگی ہوتی تھی لیکن چونکہ وہ غصے ہو جائے کرتے تھے میں نے کہا حضرت مرد میں دور نا نا بھائی رفیق آئیے نا 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 میں نے آپ سے کھا اس طرح سے گزرانوالہ کے بہت بڑے آلی میں دین گزریں ابو دعود محمد صادق رحمت اللہ علیہ ایک بار وہ لنچ کے لیے دفتر آئے تھے حضرت لنچ کے لیے لیا ہے گھر پہ ہمارے بھائی شہیدر سادلی صاحب بھی تھے رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ کھانا مانا کھایا کیا حضرت کھانا کھانے کے بعد وہ آئے انہوں نے کہا نہیں میں تو حضرت نہیں آپ کو دھونا پڑے یہ ہمارے یہاں روایت روایت ہے میری روایت ہے آلہ روایات کے پاس دارے تو اس پہ انہوں نے یہ جملہ ادا کیا تھا جب آپ گھر تشب لے گئے ہاتھ دھولانے کے بعد وہ رحمت کے صورت نے اللہ تعالیٰ نے قائد علیہ سنت کو علیہ سنت پر نازل کیا عبدعود محمد صدیق کے الفاظ تھی کہ بہت بڑی سکسٹی دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں تو حضرت کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت اتا فرمائی اثر سے لکھا ہوا ہے بہت ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے کہ حضرت اللہ مہ شایان نورانی کے لیے وقت جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے اثر کے بعد آپ آ سکتے ہیں مغرب تک ملاقات کرتے ہیں اس میں آدھا یا پونہ گھنٹا ہوتا تھا رئیس صاحب اب یقین مانئے پچاس ساٹھ ستر آدمی آ جاتے تھے باق آدگی سے اور حضرت نکلتے تھے فوراں تھرموس آدمی لیوے چائے لے کے آ رہے ہیں حضرت پیالیاں لے کے آ رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے مٹھائے لے کے آ رہے ہیں ہر ایک کو پیش کر رہے ہیں ایک ایک آدمی کو چائے ایک ایک آدمی کو مٹھائے اور ہر ایک کا مسئلہ سن رہے ہیں عالی میں دین آ رہا ہے وہ بھی مسئلہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی آ رہے ہیں عام آدمی بھی بری دین بھی تعویز بھی دے رہے ہیں اس میں سے اور مسئلے بھی حل کر رہے ہیں مختلف لوگ آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ بظاہر دیکھا جائے تو دو چار آدمی سے بات کرنے میں یہ گھنٹہ نکل جاتا ہے آدھے گھنٹہ پونہ گھنٹہ نکل جاتا ہے لیکن اتنے لوگوں کو پچاس ساٹھ ستر آدمیوں کو اب بڑے آرام کے ساتھ جب ختم ہو جاتا تھا مغرب کے آزان کا وقت ہو جاتا ہے آئیے بھائی رفیق میں وہاں رکھ کے میں ان کی جوتیاں پکل لیتا تھا اور اندر جاتے تھے اب دیکھیں کہ سمپلی سیٹی دیکھیں کہ اتنے بڑے عالمی دین ہیں اتنے بڑے قائد ہیں اتنے بڑے رہنما ہیں تو آج کل کا جو کلچر ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ورنہ وہ ترم کھانگ آگے جائیں اور سب لوگ کھڑے ہو جائیں اور صفے چیڑتے وہ پہنچ جائیں مسلح پہ اور اللہ اکبر کر کے کھڑے ہوں یہ ان کی فطرت میں نہیں چیئی بات ہے امام صاحب اپنی جگہ پہ بیٹھے میں جوتیں ہم نہ بھی ہوں تو اکیلے ہم نے سنا کہ جوتیں خود بھی رکھ دیتے تھے اپنے پاس ہی کونے میں آکے جہاں جگہ ملی وہاں کھڑے ہو جاتے تھے لوگ کہتے بھی تھے تو بھلے نہیں میں مطمئن ہوں یاں کھڑا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے ان کے ساری کھوٹ کھوٹ نہیں پہ جاتی اور چھوٹے سے چھوٹے مرید کے لیے بھی آپ کھڑے ہو جاتے تھے عالم دین کا تو یہ مقام تھا کہ اگر کوئی عالم دین ان کے پاس آ جاتا گھر پہ یا درد اپنے آفیس میں آپ یقین مانئے کہ وہ کھڑے ہو جاتے تھے کھڑے ہو کے گلے لگاتے تھے ہر ایک عالم دین کو بٹھاتے تھے چائے سے توازوں بسکوٹ وغیرہ بڑی محبت سے گفتگو کا انداز آپ کو معلوم ہے بڑے میٹھے ایسے الفاظ نکلتے تھے جمالیاتی انداز آپ کی گفتگو پیارے الفاظ نکلتے تھے پھر بعد میں جب بڑے آرام نہیں نا نا علماء منع کرتے لفٹ تک جاتے تھے چل کر ہر ایک عالم کو چھوڑ کے آتے تھے چھوٹے سے چھوٹا ہوا یا بڑے سپراہ چھوٹا آدمی آجائے تو وہ بھی کبھی یہ محسوس نہیں کرتا تھا اسی طرح سے شہد کی مکھیوں کی طرح آپ کے چاہنے والے آپ سے محبت کرنے والے آپ کے موریدین آپ کو دیکھتے ہی رہے تھے بیٹھے تھے جی آپ کا کوئی کام ہے اور سی این این بی بی سی تمام پاکستان کے جتنے بڑے بڑے حکون کے ہیڈنگ ہیں مختلف مقاتب فکر کے لوگوں سے شامل تھے اس میں لکھا ہوا ہے متفقہ طور پر یہ ورڈ لکھے ہوئے کہ مولانا شایان نورانی کے نماز جنازے میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی مولانا شایان نورانی کے نماز جنازے میں لوگوں کا سمندر امن ڈائے مولانا شایان نورانی کے نماز قائدے آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جنازہ اللہ و شاید عمرانی تو یہ تمام اقبال لکھنے پر مجبور ہوگا تمام چینلز نے آپ دیکھیں کہ وہ تفسرہ کریں OIC چونکہ وہ بین الاقوامی حیثیت تھے OIC نے اسپیسل ریزولیشن پاس کیا کنڈولنس ریزولیشن پاس کیا تازیتی کنڈولنس پاس کیا بہت بڑی بات اللہ و شاید عمرانی انتقال فرما گیا تو بہت بڑی شخصیت تھے اور تمام مقادبی فکر میں یقصہ وہ مقبول تھے تمام مقادبی فکر کے علماء آپ کو بڑی محبت سے تمام لیڈانے انڈیسپیوٹیڈ بلکل بلکل انڈیسپیوٹیڈ شخصیت تھے وہ اور ان سے سب محبت فرماتے تھے یقینی وہ ایسی شخصیت تھے جن کے لیے بہت کچھ کلمات کہہ جا سکتے ہیں اور میں بہت شکریہ ادھا کروں گا بہت شکریہ ادھا کروں گا ایک بار پھر ہم اس کا عیادہ کرتے چلیں کہ ماشاءاللہ حاجی الحاج محمد رفیق نورانی صاحب نے قائد ملت اسلامیہ قائد اہل سنت حضرت اللہ مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے یہ کتاب مرتب کی ہے اور آپ کے زندگی کے مختلف گوشے اس میں شامل کیے ہیں میں شکریہ ادھا کر کے چند جو منظوم حدیع قیدتوں پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میان مظہر احمد رضا ہے شاہ نورانی میان سنیوں کے پیشواہ ہیں شاہ نورانی میان حضرت صدیق اکبر کے لہو کا ہے اثر حضرت صدیق اکبر کے لہو کا ہے اثر پی کرے صدق و صفاہ ہیں شاہ نورانی میان اور ہر عمل پہ آپ کے سنت کا جامع زیب تن ہر عمل پہ آپ کے سنت کا جامع زیب تن عاشق خیر الورا ہے عاشق خیر الورا ہے شاہ نورانی میان جن کے قول و فیل میں یکسانیت تھی بے مثل جن کے قول و فیل میں یکسانیت تھی بے مثل ایسے مرد باصفہ ہیں شاہ نورانی میان اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے مدفن آپ کا گویا مقبول خدا ہے شاہ نورانی میان اور جلوتوں کو دیکھ کر دانش قصیدہ لکھ دیا کیا خبر خلوت میں کیا ہیں شاہ نورانی میان ناظری محترم اللہ تعالی سے دعا ہے کہ خدا رحمت کند این عاشقان پاک تین اترا اس کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ سارے عالم میں ہے شہرت شہ نورانی کی کیوں نہ ہر دل میں ہو عظمت شہ نورانی کی کیوں نہ ہر دل میں ہو عظمت شہ نورانی کی سارے عالم میں ہے شہرت شہ نورانی کی